بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is میتیا کوسر and you are watching kitchen express آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو چیکن کا سالن وہ بھی دگی سٹائل میں یعنی کہ ایک بڑے پیمانے پر مزیدار سالن کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں تو آج سپیشل یہ ریسپی ہے اپنے خوشوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنے کے لیے جو کہ اس طرح کے خوشوں سے محروم ہیں یا جو ڈیزرمنٹ پیپل ہیں آپ ان کے لئے بھی بنا کے اور یہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے میں نے پہلے تو ایک بڑا پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے گھی ڈالا ہے اچھا کونٹریٹیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی یہاں پہ گھی کے میں نے کونٹریٹی ابھی کم رکھی ہے یہ تقریباً دھائی کلو پیاس ہے جس کو میں نے سلائسز کر لیا ہے اور گھی جو ہے وہ تقریباً ایک پاؤ ہے یعنی کہ 250 گرامز تک ہوگا گھی تو یہ میں نے ڈالا ہے اور ایک دوسرے پتیلے میں میں نے یہ آٹھ کلو جو چکن ہے اس کو میں نے ایک پیکٹ گھی میں یعنی کہ ایک کلو کے گھی کے پیکٹ میں اس کو فرائے ہونے کے لئے یہاں پہ رکھ دیا یعنی کہ دو چولوں کا استعمال کر رہی ہوں جلدی پکانے کے لئے تو چکن ہمارا فرائے دیا اس کو میں ڈھاک دوں گی ڈھکنے سے کیا ہوگا کہ چکن کا اپنا ہی موششہ نکل آئے گا جسے چکن اچھے طرح سے گل جائے گا یہاں میں نے لیسن لے لیا ایک پاؤ ادرک ہے اور ایک پاؤ ہی لیسن ہے اس کو میں نے اچھے طرح سے اس کے چھلکے تار کے دھولیا ہے اور اس کو میں گرانڈے جار میں ڈال کے اس کو گرانڈ کر لوں گے اور اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو بیاز جو ہے وہ ہمارے دیکھئے کہ لائٹ براؤن ہو گیا ہم نے بس اتنی ہی اس کو کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا اچھا اتنی ہو جائے تو پھر اس کو ہم آئل سے نکال لیں گے اور اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو اس لیے ہم نے یہ آئل سے ساری پیاز نکال لی ہے اور اس کو ایک بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تو پیاز ہماری بلینڈ ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے اب ہم اس آئل میں ہی ادرک ہے سن کا پیسٹ جالیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے ادرک ہے سن جو ہے وہ پائسہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے وہ پیاز جو ہم نے فرائے کر کے اور اس کو گرائنڈ کر کے رکھا تھا یہ جس سارا پیاز کا میکسٹر آگیا ہے یہاں پہ پیاز کو ہم نے گرائنڈ کر لیا بہت اچھے طریقے سے اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک ہم نے جو پیاز پہلے ہی فرائے کر لیا اس سے پیاز کچھا نہیں رہے گا سیکنڈ اس کو گرائنڈ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا مسالہ بہت زبردست سا بنے گا تو اس کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی ورنہ آپ سوچیں کہ اگر اتنا زیادہ ہمسالن بنا رہے ہوں تو اس کو بھوننے میں بھی ہمیں کتنا ٹائم لگے تو اس میں میں نے یہاں پہ لان مرچ کا پاودر اور نمک ڈال دیا ہے تو لان مرچ پاودر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کنی طابق ڈال سکتے ہیں میں نے آلماسٹ یہاں پہ 9 امی ٹیبل سکون لان مرچ ڈالی ہے اور 7 ٹیبل سکون نمک ڈالا ہے اگر آپ نمک زیادہ کھاتے ہوں تو آپ جب گریوی ہم کریں گے اس ٹائم پر چیک کر کے اور ایڈجسٹ کر لی جائے گا نمک میں اس پر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا اچھی طرح سے مسالہ بھول لیں گے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے ٹیماتر لیا ہے یہ تین سو گرام ٹیماتر ہیں اور ہری مرچے میں نے لے لیا ہے یہ آٹھ دس ہری مرچے آپ نے لیجئے اس کو ساف کر لیں اور اس کا جو بیک ہوتی ہے اس کا حضار دیجئے اور اس ٹیماتر اور ہری مرچوں کو بھی ہم نے بلینڈ کر لینا اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ فرسٹ پیچ جو ٹیماتر کا پیسٹ بن چکا ہے یہ ہم مسالے میں ساتھ ہی شامل کر دیں گے اور جو باقی ٹیماتر بچے ہیں ان کا بھی پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو بھی آٹ کر دیں گے تو اب اچھی طرح سے ہم جو ٹیماتر کا مویسٹر ہے اس کے ختم ہونے تک اس مسالے کو بھول لیں گے اچھے طرح سے بھون سکتے ہیں کیونکہ ٹیماتر کا مویسٹر اچھا خاص ہوتا ہے اور یہ چھینٹے بھی دیتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہم باقی مسالے بھی اس وقت ایڈ کر دیں گے جو کہ ٹیماتروں کے مویسٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بھون جائیں گے جس میں کہ ہلتی اور دھنیا ہے ہلتی میں نے بلکل تھوڑی سی ڈالیا ہاپ ٹیبل سپون کے برابر اور دھنیا بھی میں نے ایک ٹی سپون ڈالیا ہے دو میں نے ہری لائچی ڈالی ہیں کالی مرچ ڈالی ہیں اور لانگ ڈالی ہیں کالی مرچ تقریباً آپ گیارہ بارہ لے لیجئے اور ساتھ میں میں نے چاڑھ مسالہ اس میں ڈالا ہے چاڑھ بھی ڈالا آپ اپنے گیسٹر کے مقابلے گے اچھے اس میں بھی نمک ہوتا ہے میں نے پہلے ممک ہوتا تھا کیونکہ چاڑھ مسال میں بھی آلماس ہوتا ہے تو اب میں نے اس کو دھک کے اور پکا لیا یہ دیکھ لیجئے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں بہت ہی مزیدار سے دھکنے کا فائدہ یہ ہوگا ہے کہ جتنی بھی چھینٹیں اٹھیں ہیں وہ اندر ہی رہی ہیں اس ٹائم پہ میں نے اس میں آلو شامل کر دیا اب آلو آپ کس طرح کو پیس رکھتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں وہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے اچھی طرح سے آلو کو دھو کر اس کے میڈیم سائز کے پیسس کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مسالے کے ساتھ مکس کر دیا اور ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی تقریبا یہ پور پپٹی گرامز دہی ہے اس کو پھینٹ کے میں نے اچھے طرح سے اور اس میں کامل کر دیا اور آلو کو میں اسی کے ساتھ ہی بھون لوں گی اچھو دہی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسالہ ہے اس کی گریبی بہت اچھی سی تھک سی بنے گی اگر آپ تھک رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا رہے گا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چکن دیکھ لیتے ہیں چکن کا اپنا وائچر جو تھا وہ کافی زیادہ ہو گیا تھا اور اسے میں چکن جو ہے وہ میں نے ڈھک کے ہی اس کو فرائٹ ہونے دیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کو گلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل اچھی طرح سے گل چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے پک بھی چکا ہے بس آپ کی اپنی مرضی آپ اگر اس کو زیادہ گولڈن براؤن کرنا چاہیں تو وہ کر لیجے اور تھوڑا سا میں اور براؤن کروں گی تو اس لئے میں نے بھی اس کو دوبارہ سے ڈھک گیا ہے اور آلو کو چیک کر لیتے ہیں آج میں یہ دیکھیں جو ہو گیا ہیں تو اس طرح پہ ہم چکن بھی ہمارا پرائی ہو گیا ہے تو ہم یہ جو چکن اور اس کے ساتھ جو آئل تھا کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں چکایا تھا میں آئل جو ہے یہ مسالہ میں بہت کم رکھا تھا اور میں نے چکن میں ڈال دیا تھا چکن اچھی طرح سے پرائی بھی ہو جائے اور وہ بعد میں ہم اسے میں شامل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار سا یہ مسالہ بن چکے ہیں اور اب ہم اس میں اتنا پانے شامل کریں گے جتنے حصے میں ہم نے گریوی رکھنی ہے اور ذرا پانچ ٹیل پر اس کو پکنے دیں گے جس سے اچھی طرح سے تمام مسالے یک جان ہو جائیں گے آلو بالکل اچھی طرح سے جان جائیں گے اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا تو یہ آلماسٹ اس کو پکتے ہوئے پانچ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے اب آپ کی مرضی آپ اگر اس کی زیادہ تھک گریبی رکھنا چاہیں تو تھک کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی تھی نہیں رکھی ہے کیونکہ ہمیں یہ شوروی والا زیادہ مزے کا لگتا ہے اور اس کو میں گانش کر دوں گی ہری دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ اور اس کو میں فوراں سے ڈھک دوں گی تاکہ جو ہری مرچوں اور ہری دھنیا اس کی بہت اچھی سی خوشبوجہ ہے وہ مسالے میں رہ جاتی ہے اس کو فوراں نہیں اگر ڈال کے اور ڈھک دیں تو اس کی طب خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے ہانڈی میں ہی اور اگر آپ کھلا رہنے دیں تو پھر خوشبو نہیں آتی کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ